شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان دھرے کے انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں صحافیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے کچھ دیر میں میڈیا سے گفتگو کریں گے ان کے کارکنوں نے ان کے مریدین نے اور صحافیوں نے ان کو اپنے نرگے میں لیا ہوا ہے اللہ الرحمن الرحیم آج میں نیو سنٹرل جیل ملتان حاضر ہوا ہوں جمشید دستی ایم این اے جو ہمارے اپوزیشن بینچز میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تعاون کرتے ہیں ملک آمر کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے میں ان کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں کل میری اس سلسلے میں قائد حضب اختلاف سید خرشید شاہ سے بات ہوئی میری شیخ رشید صاحب صدر عوامی مسلم ڈیگ سے بات ہوئی اور میری تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب سے بات ہوئی عمران خان صاحب نے بھی ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے دیگر آپوزشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سپیکر سے درخواست کی ہے کہ جستی صاحب کو اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے اور بحیثیت ممبر قومی اسمبلی انہیں اجلاس میں بلایا جائے اور ان کا لکتہ نظر سنا جائے سپیکر صاحب سے ہم نے یہ بھی سوال کیا تحریک انصاف نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا دورانے سیشن کسی ممبر قومی اسمبلی کو سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو کیا آپ سے اجازت لی گئی تو اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اجازت تو نہیں لی لیکن مجھے اطلاع ضرور کی ہم نے درخواست کی کہ آپ کسٹوڈین ہاؤس کے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے کولیک پر ناجائز مقدمات قائم کیے گئے جن کی اف آئی آریں بھی ان کے وقلاء کو محسر نہیں کی جا رہی آپ کاروائی کریں اور ان کو ایوان میں بلائیں اور ان کا نکتہ نظر سنیں وہ منتخب نمائندے ہیں اور بجڑ اطلاع میں ان کے علاقے کو ان کی نمائندگی سے محروم نہ کیا جائے سپیکر صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے درخواست دی جائے تو میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دوں گا چنانچہ آج میں آیا ہوں دستی صاحب سے ملنے اور ایک درخواست لے کر آیا ہوں جس پہ میں جمشید دستی سے دسخت کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں پیر کے جلاس میں سپیکر کو وہ درخواست پیش کروں اور جس درخواست کی بنیاد پر ہم ان سے گزارش کریں کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ جمشید دستی جائیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا قوم کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج سے دو روز پہلے شیخ رشید صاحب پر ایک مسلم لیگ نون کے نمائندے کے ذریعے ایک کارکن کے ذریعے ایک عودے دار کے ذریعے حملہ کروایا گیا اور کال اسیمبلی میں اس کا خاصہ تذکرہ بھی رہا اور شور شرابہ بھی رہا پھر جمشید دستی نے صدارتی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جو ان کا جمہوری آئینی حق ہے اور وہاں ایک حکومتی وزیر نے دھمکی دی تھی کہ ہم ان قریب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو دن بعد جب وہ مظفرگاڑ اپنے گھرانے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان پر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے مقدمے قائم کر دیا جاتے ہیں جن کی تفصیلات کا علم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتقامی کاروائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو دبانے کی حکومتی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو اس وقت بخلاہت کا شکار ہے کیونکہ جی آئی ٹی میں وہ اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے جی آئی ٹی کے سوالات کا جواب مناسب دینے میں وہ کاثر ہے تو وہ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ حکومت جو کل تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر مٹھائیاں بانٹ رہی تھی آج جی آئی ٹی سے بھاگنے کا ارادہ بنا رہی ہے اس کو متنازع بنا کر اس کا بائیکارٹ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے جی آئی ٹی پر حملہ در حقیقت در حقیقت سپریم کورٹ پر حملہ ہے جی آئی ٹی ہم نے تشکیل نہیں دی جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مارز وجود میں آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اور انصاف اور اعتصاب کے راستے میں ایک سوچی سمجھی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ وزیر آزم جب تک اپنے عوضے پر فائز رہیں گے ان کا دباؤ پر قرار رہے گا چنانچہ کل عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے انصاف کا تقاضہ یہی ہے لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنا ذہن دیا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت نے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا یا قانون کے راستے میں انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے تو انشاءاللہ ہم آئینی اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اعتصاب کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تابن کریں گے شاہ صاحب یہ ہمیں ایسی جایا ہے تھی کہ جب تک اوپر سے میں انسیکشن نہیں ملتی ہے ملاقات کی جازت نہیں جائے ہاں اب میں مجھے ہم نے درخواست کی ہے سپریٹن جیل سے کہ تستیر صاحب سے مجھے ملنے کے اجازے دیجئے میں ایک منتخب ممبر ہوں ان کا کولیگ ہوں ملک آمر ان کے کولیگ ہیں ہمارا یہ ہلکہ ہے میرے ہلکے میں نیو سینٹرل جیل واقع ہے میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میرا ایک ساتھی اگر میرے ہلکے کی جیل میں پڑا ہے تو میں اس کی داد رسی کروں میں اس کی خیریت معلوم کرنے آؤں اب بتایا جا رہا ہے عام قیدی کو لوگ مل سکتے ہیں ایک قومی اسیمبلی کا منتخب ممبران جو ہیں اپنے کولیگ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپرنان جیل فرماتے ہیں کہ اوپر سے اوپر سے جب تک پنجاب حکومت سے حکم نہیں ملے گا ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے یہ حکومت کتنی خوف میں مبتلا ہے یہ کتنی خائف ہے کہ ایک منتخب ممبر پر چھوٹے مقدمات اور ہماری ملاقات کیونکہ اگر میں ملاقات کرتا ہوں تو میں ان سے دسخط لیتا ہوں اگر میں دسخط لیتا ہوں تو سپیکر سے میں پرڈکشن آرڈر کا تقاضہ کر سکتا ہوں یہ نہیں چاہتے کہ ہم قانونی راستہ یہ میں قانونی راستہ اختیار کر رہا ہوں میں کوئی جبر کا راستہ کوئی تشدد کا راستہ کوئی گراو جھلاو کا راستہ اختیار نہیں کر رہا جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں وہ آئینی ہے وہ قانونی ہے وہ اسیمبلی کے ضابطے کے این مطابق ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جاری ہی ہے اور دسخط پر چلے میں سپریٹن صاحب سے کہتا ہوں پہلے تو میرا حق ہے ملاقات کا اور اگر مجھے ملاقات نہیں کرنے دیتے چلے میں کوئی نہیں میں جیل کے دروازے پر انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں درخواست میری لے لیں اور درخواست سے دسخط کروا کے مجھے درخواست باہر بھیجوا دیں تاکہ میں ان کے حق کی اسیمبلی میں آواز تو اٹھا سکوں یہ تو اتنا تو اخلاقی فرض ان کا بنتا ہے کہ وہ ایک قیدی ہے اور ناجائز قید میں رکھا گیا ہے تو ان کی اپلیکیشن پر سائن کروا دیں اور میں سائن اپلیکیشن لے کر لوٹ جاتا ہوں میں کوئی ایسی روایت سامنے نہیں ہے کہ کسی پروڈیکشن آرڈر پہ جو قید میں ہے اس کے درست کرائے جائیں اب یہ قانون میں کوئی ترمیم ہوئی ہے یہ جناب جسے کہتے ہیں نا مذہر بھائی راستے میں رکاوٹیں ڈالنا یہ ہے یہ مجھے افسوسی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک آمرانہ دور میں ایسے واقعات ہوتے تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن ایک جمہوری حکومت جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے جب وہ ایسے ہتکنڈوں پہ اتر آتی ہے تو پھر ان کی جمہوریت کی کلائی کھل جاتی ہے ان کی ذہنیت کی آج اکاسی ہو رہی ہے سپیکر میری رائے میں از خود بھی بلوا سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو ایک تقاضہ کیا اس حجت کو تمام کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور اس کے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ایک سکت میری ملکات نہیں کروائی جا رہی اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلے ملکات نہیں کرواتے آپ نہ کروائیں کم از کم اپلیکیشن پر دس خطوں کروائیں بردون صاحب یہ فرمائی ہے اداروں کے ساتھ مہادرائی کر کے کیا آپ انتظار کرتے رہیں گے نہیں اگر میرے ملکات نہیں کروائی جاتی میں بھی جاتا ہوں سپریڈنس کو ملنا چاہوں گا ان کو ملنا چاہیے اگر وہ ملکات نہیں بھی کراتے ان میں اتنا اخلاقی فرض تو ہے کہ مجھ سے مل لیں ایک سکن اگر میری ملکات نہیں کرواتے میری اپلیکیشن لے لیں اگر اپلیکیشن پر دخلت نہیں کرواتے تو پھر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ میں پیر کے روز جب اسیمبلی کا اجلاس ہوگا چار بجے میں نے پیر کو تیم بجے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے اور اس پر بھی میں بات کروں گا اور اس کے بعد چار بجے ہم نے متحدہ اپلیکیشن کا اجلاس بھی طلب کیا ہے اور اس پر بھی میں جتنے دیگر میرے کولیگز ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھی ہیں میں یہ سارا جو روح داد ہیں میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور سپیکر سے پھر یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کریں گے شاہ صاحب یہ فرمائیں دیکھئے بات سنیے یہ ایک موقف ہے تصویر کا ایک رخ ہے دستی صاحب کو آزاد کیجئے تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آنے دیجئے نا جب تصویر کا دوسرا رخ سامنے آئے گا تو پھر پتا چلے گا قانون کو ہاتھ میں لیا نہیں لیا گیا میں کبھی نہیں کہوں گا قانون کو ہاتھ میں لیا جائے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی لیکن یہ تو یک طرفہ کہانی ہے نا آپ میں اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے